السلام علیکم Today's video is about a hack for logical reasoning which you were unaware before watching this video اس طرح سے ہے کہ آپ کو جو PMC Logical Reasoning کے مسئلہ دے رہا ہے ایک تو اکیڈمیز کو اس کے بارے میں کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے نہ ہی آپ کو کوئی پتہ ہے اور جو سٹونٹس لاسٹی ایر سے امریکیٹ دے کر آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں یا آ کر بتایا ہے کہ ان کے کس طرح سے مسئلہ اس سے تو لوجیکل ریزننگ کے بارے میں اس طرح ہے کہ وہ اکثر بچے بھول جاتے ہیں کہ ہم سے کس طرح سے آئے رہے ہیں آپ کو آج میں ایک ایسا hack بتانے جا رہا ہوں جس کے بعد آپ کی لوجیکل ریزنگ آپ کی فنگر ٹیس پہ ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پی ایم سی کا سیلیبس فور دا ایئر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون نہ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون کا سیلیبس نکال کے لوجیکل ریزنگ کے پورشن میں جا کر اپنے لیپ ٹوپ یا کمپیورر پہ وہاں اپنا کرسر لے کر جا کے وہاں جو ٹوپکس لکھے ہیں ادھر سے آپ نے ایک پہ کلک کرنا ہے فر ایکسامپل میں نے کریٹیکل ٹھنکنگ پہ کلک کر دیا تو وہ مجھے ایک ویب سائٹ پہ لے جائے گا جو کہ انڈیا ریزن کی ہے وہاں آپ کو اس کے لیکچرز بھی مل جائیں گے اس کا قویز بھی مل جائے گا سالڈ آپ کو ایم سیکیوز بھی مل جائیں گے جب آپ قویز کریں گے سب سے اچھی بات جو مجھے لگی جب آپ قویز اٹیمٹ کرتے ہیں کوئی بھی قویسٹن کا اپشن چوز کرتے ہیں تو جب آپ اس کو چیک کرتے ہیں تو وہ آپ کو واپس میں آنسر میں بتاتا ہے کہ آپ نے اس کا آنسر یہ لگایا ہے اس کا آنسر صحیح ہے یا غلط اگر غلط ہے تو وہ بتاتا ہے کہ یہ غلط کیوں ہے اور باقی میں سے اپشن میں سے کون سا صحیح ہے اور وہ صحیح کیوں ہے یہ بہت اچھی بات ہے اور ایک اور میں آپ کو ایمپورٹن بات بتا دوں مجھے لاسٹ یہ ہے سکس ٹو ایڈ قویسٹن ایدھر سے کوپی پیسٹ آئے تھے اور جس نے وہ کیے ہوں اس کی تو پھر موجھے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ دو ایم سیکیوز آپ کا وان پرسنٹ بناتا ہے تو آپ کے لئے زیرو پائنٹ وان پرسنٹ بھی ایمپورٹنٹ ہے وان پرسنٹ تو پھر دور کی بات ہے اور اگر اس لاسٹ پر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کی کسی قسم کی کوئی قویری ہے کوئی قویسٹن ہے about یمڈی کیٹ we are here to guide you آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیں ہم آپ کا اس کو کمپلیٹ کرنے کوشش کریں اور لاسٹ پر میں یہ لازمی منشن کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی قویسٹن ہے کوئی قویری ہے about یمڈی کیٹ اور یہاں اگر کسی قسم کی آپ کو ہم سے guidelines چاہیے you can ask in comment section below and we will address them انشاءاللہ thank you